چوتھا کلمہ توحید ذو الجلال والاکرام بیادی الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جو مرے گا نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہیں اور ہر چیز پر قادر ہے پانچمہ کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من كل ذنب ازنبته عمدا یا خطاا سرا یا علانیه وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الزَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُجُوبِ وَسَتَّارُ الْعُجُوبِ وَوَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِ الْعَظِيمِ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جو میرا رب ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر در پردہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتی ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عصمت والا ہے چھٹا کلمہ ردِ کفر اللہ ہم انی اعوذ بکا من ان اشرك بکا شیئا وانا اعلم به وَاَسْتَوْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِِ كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَأَقُولُ الْا إِلَامَbaْا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَدُ الرَّسُولُ اللَّهِ الہی میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناوں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوئی کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدد سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تحمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانی سے اور میں ایمان لائی اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں